اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو میں جا رہا ہوں ابھی جبل سور پہ یہ جبل سور کا راستہ ہے جہاں حضرت نظر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر رضی اللہ کے ساتھ آکر کے غار میں چھپے تھے یہی وہ جبل سور مچائی پہ ہے اور یہ راستہ ہے اس کا آج تو پھر بھی اور آگے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں پیچھے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں دیکھیں گے ہم لوگ بس تھوڑا سا پانچ میٹھ کے اوپر پہ چلے ہیں اور جب ایک زمانے میں جب سرو میں سٹارٹنگ میں اس زمانے میں جب یہ کٹا ہوا نہیں تھا پہ راستے نہیں تھے تب کتنی مشکل ہوئی ہوگی چرنے میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کو میں اور زیادہ دکھاؤں گا ابھی میں جا رہا ہوں پر ہمارے کچھ ساتھی بھی ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اور آج کے ٹائم میں تو پھر بھی یہ راستہ بنا ہوا ہے جب جب نہیں بنا تھا راستہ سٹارٹنگ میں تب کیا حال ہو آگا کتنی پریشانی سے چڑے ہوں گے آج آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں اور ہر کو یہ چیز سمجھ سکتا ہے ہم لوگ میں اس پہ چاہرنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھئے یہ راستہ کتنا دوسوار ہے ابھی ابھی کے ٹائم میں اور اس ٹائم میں کتنا دوسوار رہا ہوگا یہاں سے دیکھئے ہم لوگ اس طرف سے آئے ہیں وہاں اوپر مکہ کلاک ٹاوار کا گمبت دیکھ رہا ہے اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں میں ابھی غارے سور میں بیٹھا ہوں یہاں بہت اچھی خوش بہا رہے ہیں اگر آپ قریب سے بیٹھائیں گے تو میں یہاں بھی دو لکت نفل نماز آدھا کیا ہوں یہ وہی جگہ ہے علاقہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیتے تھے دیکھ لیجئے واقعی اس وقت ہم غارے سور کے سے یہ رہا سامنے غارے سور ہے یہ غارے سور سے بھی ہم لوگ نماز نفل پر کر کے اوپر تھوالا سوک پر ایک اور وہ ترہا ہے یہاں لوگ یہاں پہ بھی نماز پڑھتے ہیں ایکسٹر تو ہم لوگوں نے یہاں پر غارے سور کی ذہرت کر لی ہے اس ٹائم دیکھیں یہاں سے آپ کو حرم کا ٹاور دیکھ رہا ہے دیکھنے میں تو قریب لگ رہا ہے لیکن ہے کافی دور چرنے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہونچائی چرنے ہیں یہ اس علاقے کا مکہ کے آس پاس کا یہ سب سے ہونچا پہار ہے اور اس طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سائیڈ یہ جو وائٹ وائٹ میں زوم کرتا ہوں یہ دیکھئے اس سائیڈ جو ایک پریس ٹائپ کا دیکھ رہا ہے وہ جمرات ہے وہاں سہتان کو کنکری مارتے ہیں اور اس سے اس طرف ہٹ کر کے جو وائٹ وائٹ ہے اسی سے ہٹا ہوا وہ مینہ کا جگہ ہے پھر ہم لوگ اس سائیڈ آئیں گے تو مزدل فہاں وہاں وہ جمرات ہے اس سائیڈ میں ہی مزدل فہا ہے پھر اس کے سٹے ہوئے اور اس پہار کے پیچھے عرفات کا میدان ہے وہ پہار آنے کی وجہ سے میں نہیں دکھا سکتا آپ کو اور سمجھے لیجئے یہ ہارے سور ہے پھر اترنے کی جگہ کبھی دیٹھ ہوئی پھر اس پہا ہوں پھر اس پہا ہوں دیکھیں کیا راستہ میں اوپر سے چھرنے کے ٹائم میں آپ لوگوں کو راستہ کنٹینیو اس لیے نہیں دیکھا رہا تھا دیکھا پا رہا تھا چونکہ میں خود بھی بہت کافی تھکیا تھا چرنے سے تو میں کنٹینیو آپ کو نہیں دیکھا پا رہا تھا لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ راستہ کتنا مشکل ہے چرنے میں بس پانچ میٹا اور چر جائیں گے اور میں آپ کو یہ دیکھئے نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور لوگ آنے والے آ رہے ہیں مزام ایسے اليگاہ passe !!!! مزہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بس خمسہ دقیقے دیکھیں اراک سے اسلام علیکم قرام اللہ برکاتہ بس خانچ منٹہ پہنچ جائیں گے دیکھیں کئی کنٹریز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کنٹریز سب آئے ہوئے ہیں جہرک کے لئے غارہ سور کے لئے اسلام علیکم نمازتہ کافی ڈیفرنٹ کافی مشکل ہے اترنے میں تو پریشانی نہیں ہو رہی ہے لیکن چرنے میں بہت پریشانی ہوئی تھی لیکن چونکہ ہم لوگ آشی کے رسول ہیں تو اس کے رسول میں ہم لوگ کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں یہ بھی ہمارے اللہ ہی کا کرم ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں یہ میرے رب کا کرم ہے کہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دی ہے اور مجھے ایمان پہ رکھا ہے ورنہ میری کیا اوقات یہ دیکھیں ناظرین ایک view میں آپ کو اور دکھا رہا ہوں ڈائریکٹ کس طریقے کا یہ view ہے اس طرح سے یہ ابھی آپ ایک وہاں پہ شاید دکھ رہا ہے نہیں پتہ نہیں لیکن وہاں پہ ایک blue ہاں یہاں دکھ رہا ہے یہ ایک zoom کر گئی ہے یہاں ایک blue سا دکھ رہا ہے وہاں سے ہم لوگ انٹری کیے تھے وہاں پہ پہ پہنچنا آئے لیکن یہ گھوم کر گیا راستہ کافی لمبا ہے اور کافی چہنے میں پریشانی ہوتی ہے دیکھیں ہمارے ساتھ یہ لوگ آئے ہوئے یہ لوگ نارا لگاتے ہوئے جا رہے ہیں دیکھیں ناظرین کچھ اور ظاہرین آ رہے ہیں اوپر کی طرف آپ ان کے چہرے سے پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے تھکے ہوئے ہیں اسلام علیکم دیکھیں چہرنے میں کتنی پریشانی ہوئی ہوگی ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اوپر میں اثر کا فرض نماز بھی عدا کیا تھا جیسا میں نے آپ کو ویڈیو میں میں دیکھا چکا ہوں اور یہ دیکھیں راستہ کس طرح سے کٹنے ہیں آپ کو وقت واپس اتر رہے ہیں اتر رہے ہیں آپ کو جا رہے ہیں یہ ایک درخت ہے جس سے مسواک کہہ جاتا ہے دتمن کرتے ہیں اس کو آک بولتے ہیں اور اس میں اچھی خوشبو ہوتی ہے جب مولد ہوتے ہیں اور اس سے دانت کا درد بھی اگر ہوتا ہے بہت ساری اس میں یہ کام آتا ہے یہ صرف پہاروں پہ ہی ہوتا ہے میرے پاس بھی ہے میں نے بھی رکھا ہے اس میں کا دتمن اور اور سنا ہوں کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دتمن کیا کرتے تھے مسواک کیا کرتے تھے لیکن مجھے میں نے سنا ہے یہاں کے لوگوں سے مجھے اس کی کوئی ساند وغیرہ ایسی کچھ نہیں ہے لیکن ہاں میں نے سنا ہے اور اس سے واقعی دانت میں فائدہ ہوتا ہے تو ضرور کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس میں اچھی سی خوشبو بھی آتی ہے اس کا دتمن کیا اور اس کو اس ویٹے کو میں نے سلے چال رہی ہے کیا ہے کہ اگر راستے میں کچھ اور دکھائی تھے یہ دیکھی یہاں اوپر سے میں دکھا رہا ہو ایک راستہ یہ بھی ہے مطلب اسی راستے پہ ہم لوگوں کو بھی جانا ہے بس یہ اس طرح سے لوگ آ رہے ہیں گوم گوم کر کے دیکھ سکتے ہیں اب ہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جگہ جگہ ایک دو چار جگہ دکان بنایا گیا ہے ریسٹ کرنے کے لیے بھی وہاں پہ ہے دھوڑا سا بیٹھنے کے لیے انتظام ہے تاکہ تھاکہ ہوگے جب چڑھتے ہیں آدھ بھی تو بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے سانسوں کا رفتار بہت تیز ہوتی ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے اس ٹائم میں وہاں پہ لوگ ہرام کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں ہم لوگ جمعہ کا نماز پر کے جسپ پر آئے چرنا سرو کیے تھے تو ہم لوگوں کو اچھا موقع ملا تھا وہاں پہ اندر میں بیٹھ کر کے کرنے کا بیر نہیں ملا تھا لیکن آپ دیکھیں اب زادرین زیادہ جا رہے ہیں تو اب وہاں پہ زیادہ موقع نہیں ملے گا چونکہ سر سے لے کر کے مغرب تک سلام علیہ وسلم زیادہ آئے ہوتا ہے لیکن اب اگر آئیں کبھی ایک اچھا سا موقع ملے تو آپ جسپ سے جمعہ کے بعد یہاں کے لیے آئیں تو آپ کو ضرور زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا اور میرا تو خیال ہے کہ جب آپ یہاں آئی رہے ہیں زہرت کے لیے تو زیادہ موقع لے کر زیادہ ٹائم لے کر آئیں اب تاکہ کیونکہ یہ ایسی جگہ کہ یہاں بار بار آپ ہر وقت تو نہیں چر سکتے نہیں آسکتے تو ہر وقت آئیں موقع یہاں بھی اثر کی باد آتے ہیں اندھیہ اثر کا باد ہو چکے ہیں ہمیں اثر کا نماز پر ہی پڑھ لیا تھا الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارے چچاں ہیں پاکستان کے دکان کشمیر کہنات انڈیا کشمیر پاکستان سے آپ آشاء جی میں انڈیا سے ہوں یہ دیکھئے دکان ہے یہاں پہ زائرین کے لیے جگہ جگہ پہ اس طرح کی دکان ہے اس طرح کی بیٹھنے کا ہے اور یہاں پہ بہت اچھی ہوا چل رہی ہے تاکہ لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہو سکیں یہاں پہ بہت محنت سے اوپر چڑھایا ہے اس میں پانی ہے اور کئی طرح کی وجوز ہیں کولڈرنگز وغیرہ ہیں تاکہ لوگوں کو کچھ آسانی ہوں دیکھئے ہمارے ساتھی جائے تھے وہ کچھ وہاں تک جا رہے ہیں یہ راستہ ہے اور میں چکی طرح کر رہا ہوں یہ دیکھیں راستوں میں کچھ اس طریقے کا راستہ بھی ہے اور یہ ایک چیز میں آپ کو اور دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ ایک پہار لٹکا ہوا ہے پتھر لٹکا ہوا ہے کتنا ڈینجر ہے جب نیچے سے دیکھتے ہیں آنے کے ٹائم راستے میں تو یہ کافی ڈراؤنا دیکھتا ہے دیکھیں یہ کتنا ڈراؤنا دیکھ رہا ہے میرا پاؤں تر تر آ رہا ہے پڑ سے اتر ہوں یہ دیکھیں لوگ کتنی محنت سے اوپر چڑھ رہا ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں اس طرح سے اوپر بھی کئی اور ایک لٹکا ہوا ہے یہ دیکھیں راستے میں چوتھ تھک کر کے بیٹھ گئے ہیں چاچی ممائی ہیں سلام علیکم کہاں سے ہیں چچاپ پاکستان سے پاکستان سے کہاں سے ہیں یہ دیکھیں پاکستان سے کہاں سے ہیں یہ دیکھیں راستے میں مچھ لوگ تھک کر بیٹھ ہیں مچھ لوگ آراب آرام سے چل رہے ہیں ظاہرین چھوڑ ہیں مچھ لوگ مچھ لوگ دیکھیں اس طرح کا بھی راستہ ہے چھوڑنے کے ٹائم میں چھوڑنے کے ٹائم میں جب اوپر ہائٹ پر میں چھوڑ رہا تھا اسی لئے میں ویڈیو نہیں بنا پایا تھا چونکہ میں کافی تھگیا تھا یہ بھی آسانی ہے یہ دیکھیں ہمارے کچھ در نیچے بھی پیٹھے ہوئے ہیں نیچے ایک ہوتل ہے ایک دوسرا ایک دوسرا رکھنے کا راستے میں بنا ہوئے ہیں اور دیکھیں جہاں لوگ تھک کر بیٹھے ہوئے ہیں اوپر میں قریب جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے اور بھی زہرین چھڑ رہے ہیں اوپر کی طرف یہ ہمارے ایک بھائے بھائٹے ہوئے ہیں یہاں خیدمت کرتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اس طرف سے بھی آدمی آ رہا ہے یہ چرنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں اور میں آپ کو جلدی سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گدھا کو بھی یوز کرتے ہیں یہ لوگ سامان چرانے کے لئے یہاں پر کافی اونچائی ہے انسان کے بس اگر گدھا نام اس لئے پر آئے ہیں دیکھیں گدھا بھی سامان لے کے چھڑ رہا تھا تو پتہ ہے راستہ برو سہی سے راستہ پر چھڑ رہا ہے اور دیکھیں بھائیں وہاں اللہ لکھا ہوا ہے وہاں ہائٹ ہے ہاں تک جانا باتا ہے اچھے رہے ہیں اچھے رہے ہیں اچھے رہے ہیں اچھے رہے ہیں ترکی ترکی جو کاف شر کے تارے ہیں اچھے رہے ہیں کام؟ ہم شخص نویام شخص نویام شخص مزبوط همی ناً اندیا جو اندیا نویام سلام علیق 跟大家 ردوغان اچھے رہے ہیں جو مسلمانوں جو امرد واحد مسلم پرسیڈنٹ مزبوط كل اندیا ، كل مسلم دعا اردغان اللہ سیف اللہ انشاءاللہ سلام علیکم السلام علیکم سلام کیا حالت الحمدللہ جو آپ لوگوں سے وہاں کروں گا دیکھیں ترکی کے لئے تیاب اردغان کے لئے ضرور دعا کریں وہ مرد واحد ہے جو مسلمان کی فیور میں بولتا ہے باقی سب اپنی-پنی سرکار چلانے کے لئے بولتے ہیں اپنی اپنی فکمت چلانے کے لئے بولتے ہیں اس لئے میرا ایک درکیسٹ ہے آپ لوگوں سے ترکی کے صدر تیاب اردغان و ترکی کے لئے مرد مسلم کے لئے ضرور دعائیں کریں اسلام علیکم ورحمت اوہ کیا ہم لوگ نیچے لگ وقت اتر چکے ہیں وہ بلو ساتھ جو دیکھ رہا ہے وہاں سے آخر ہے اب ہم لوگ وہاں سے اتر جائیں گے نیچے کی طرف اور یہ ہمارا خار سور کا سفر ختم ہوتا ہے پھر انشاءاللہ اگر ایسا کچھ ہوگا اللہ پیس